اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے اور یقین اللہ تعالیٰ بندے کو محتاج بھی نہیں کرتا کسی کا اگر اللہ توقل آپ کو ہے تو دیکھئے کہ آپ کی جو بیسیگ نیسیسٹیز ہیں وہ ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے کسی بندے کے محتاج نہیں ہوئے ہاں اسباب کو زیادہ زیادہ گٹھا کرنا اور وسائل کا امبار لگانا اس میں پھر ہم انسان کے محتاج ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ انسان ہی کے اختیار میں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے روزی اللہ تعالیٰ نے عزت کی روزی دینا کا وعدہ فرمایا اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ بڑے ایسے طریقے سے پورا فرما رہے ہیں یہ انسان یہ جو غافل ہو جاتا ہے تو آپ تو جون جون اپنے دوست اعباب اپنے قریبی جو سینئرز ہیں ان کو جب میں دنیا سے جاتے ہو دیکھتا ہوں اور پھر اپنی جو ایک سٹرگل ہے وہ مہدون ہوتی جاتی ہے اور آخرت کے معاملات کی طرف سے رجوع اور چکاو زیادہ بڑھتا جانے گراتا ہے تو بارال یہ چیز تھی میں نے کہا بتاتا چاہوں آپ لوگ اسے شیئر کرتا چاہوں کہ بڑی طریقی دوست انتقال ہوئی اور ان کا سن گیا وہ ایک بلکل ایسے جیسے بریک تو نہیں لگتی مگر دل کرتا ہے کہ بندہ ان سب چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ ہی کا ہو جائے مگر اللہ کہتا ہے کہ بندہ تو میرا عید ہے مگر سب کو چھوڑ چھاڑ نہیں سب کے ساتھ معاملات اسی طرح کر جیسے میں نے تعلیم فرمائی ہے ذرا ان کا ہو کے بھی تو میرا ہی رہے میرا ہو کے تو ان کا نہ ہو تو میں یہ نہیں چاہتا تو معاملات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جو تمہاری ہلکہ اعباب ہلکہ اثر ہیں ان کے ساتھ تو معاملات اسی طرح نبا جیسے میں نے تجھے تعلیم فرمائی ہے بلے وہ تجھے پتر مارے ہیں بلے وہ تجھے دودھ میں اسے کہتے ہیں جیسے مکھی کے مکھی کے در نکال دیا جیسے مکھی کے بال کی طرح سے ایسے جائے کرتے ہیں تو بالکل بعض اوقات بعض معاملات میں ایسے ہمیں سائٹ پہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کیونکہ ہم وہ ان چیزوں کو جو دنیاوی معاملات اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک میار ہوتا ہے اللہ کی رضا کا تو اس میار میں دنیاوی جو نفسہ نفسی میں لوگ پہ سے ان کے میار پر جب نہیں اترتے تو وہ سائٹ پہ بھی ایسے کیا جاتا ہے تو ببارہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ فقط اللہ کی رضا کے لیے انسان کے ساتھ انسان ہو رہا معاملہ کرنا یہی اللہ تعالیٰ کی ایک انسان سے تقاضہ ہے عبادت تو فرشتے بھی کافی عبادت کے لیے مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نائے بنایا وہ جو ندامت کی حاصل ہوتے ہیں انسان جب کسی کتائی غفلت کی وجہ سے اللہ کے حضور کو آتا ہے تو وہ اللہ کو بڑے پسند دے وہ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے محکر کرنا ہے اور جو ہم زندہ ہیں بہت کی تیاری کرنے کی تفریق عطا کرنا ہے تو موضوع کی طرف چلتے ہیں سورة الشورا آئیٹم وارکہ ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون اگلی آئیٹم وارکہ اس سے پہلے میں ترجمہ کرتا چلو ایک سو ستتر نمبر جو آئیٹم وارکہ تیس صورت علی راق پس انہوں نے اونٹنی کو کٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سکشی کی اور کہنے لگے اے صالح علیہ السلام تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آو جس کی تم ہمیں وحید سناتے ہو اگر تم واقعہ ہی رسولوں میں سے ہو تو یہ سورة الراف آئیٹم وارکہ ستتر میں جو قوم سمود تھی وہ اپنے اس عذاب کو اپنے موں سے مانتی ہوئی اور عذاب کو اپنی طرف پکارتی ہوئی کہ اگر اے رسالے آپ سچے ہیں تو ذرا عذاب تو لے ہیں جس کا اپنی وعدہ فرمایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً جب اپنا عذاب نازل فرماتا ہے اس سے پہلے وہ حجت اور تمام جو لوازمات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرنے والے ہیں تو وہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس ٹیم کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ اس اس سینس میں کہ عوام اور پبلک یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا حکم لے کے نہیں آئے ہمیں تو بتایا نہیں آتا تو وہ چیز بالکل واضح کر کے پھر اس کے بعد جو غافل ہوتے ہیں ہم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے تو یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے صبح شام بیان ہو رہی ہوتی ہے قرآن پاک امام اللہ ہم سنتے سنتے جوان ہوئے ہیں اب بڑاپے کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر تو یہ قرآن پاک کی تعلیمات تو بالکل عام ہیں اور ان کے اوپر عمل درامت کرنے میں ہم کوتائی پرکتے ہیں ہمیں کوئی جبرن کوئی اس سے دور نہیں کر رہا ہم اپنی نفس کتابیں